نمشکار منازمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائن نیوز ڈلی کے مکہ منتری ارویند کیجریوال شراب گھوٹالے ماملے میں لپت نظر آئے شراب گھوٹالے ماملے کے تحت پہلے ایڈی ادھکاریوں نے ان کی گرفتاری کی اور ایڈی ادھکاریوں کے گرفتاری کے تحت دلی راو زبینی کوٹ دلی ہائی کوٹ سپریم کوٹ میں سنوائے تک ہوئے جہاں دلی راو زبینی کوٹ نے ارویند کیجریوال کو جمانت دی تو وہیں دلی ہائی کوٹ میں چنواتیاں دیتی ہوئی ایڈی ادھکاری نظر آئے اور اسی چنواتی کے تحت ان کی جمانت پر روک لگا دی گئی اس کے بعد سپریم کوٹ میں ماملہ چلا اور سپریم کوٹ میں ماملے کے تحت ارویند کیجریوال کی جمانت پر روک لگا دی گئی لیکن ایڈی کے بعد سی بی آئی کا کھلاسہ ہوا سی بی آئی نے کسٹیڈی کی مانگ کر دی اور سی بی آئی ادھیکاریوں کو کوٹ کی طرح سے اروند کے جریوال کی کسٹیڈی مل بھی گئی 39 جون تک سی بی آئی ادھیکاریوں کے گرخت میں رہنے والے ہیں اروند کے جریوال اور اروند کے جریوال کو لے کر سی بی آئی نے کئی کھلاسے کیا لیکن سوال یہ اٹھتا و نظر آ رہا ہے اروند کے جریوال پر آروپ تو لگائے گئے لیکن چاشیٹ میں ان کا نام ہی داخل نہیں کیا گیا پہلی گلتی سانجے سنگھ کی ماملے میں بھی ہوئی تھی سانجے سنگھ کو گرختار کیا گیا آروپ بھی بنایا گیا چاشیٹ میں دیکھا جائے تو کم سے کم پانچ چاشیٹ یہاں پر نظر آئی ایک چاشیٹ میں سانجو سنگھ کا نام غلط طریقے سے لکھا گیا جس کی معافی مانگتے ہوئے چاشیٹ سے ان کا نام ہٹایا بھی گیا ایک بار پھر سے دیکھا جا رہا ہے کہ اروند کے جریوال کا نام چاشیٹ میں ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر کئی ماملے سامنے آتے ہیں جیسے کہ اروند کے جریوال اب سی بی آئی کی کسٹڈری میں رہیں گے اور سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں پچھلی سنوائی میں یہ بھی کہا کہ اروند کے جریوال نے منیس سی سودیا کو فسادیا سارا ٹھیک رامانیس سی سودیا پر فور دیا لیکن اروند کے جریوال ان باتوں سے انکار کرتے ہوئے نظر آئے اب سی بی آئی ادھکاری یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آندر پردیش کے انگول سے سانسد ہے منگوٹا ریٹی ان کی ملاقات 16 مارچ 2021 میں ان کے ہی آواز پر ایک میٹنگ ہوتی ہوئے نظر آئے اس دوران یہاں پر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ شراب نیتی کے ذریعے ٹینڈر جاری کیجئے یہاں پر فنڈنگ کی بات ہوتی بھی نظر آئے ساتھ گارٹ کی بات ہوتی بھی نظر آئے یہ بھی کہا گیا کہ مدد کی بات کی گئی کہ وہ پیسو کی مدد کی جائے اب یہ پورا پیسو کا ماملہ دیکھا گیا میٹنگ کی بات کی گئی اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دے کہ کے کبیتہ پر بھی آروپ لگائے گئے کہ ان کی میٹنگ بھی یہاں پر ریٹی کے ساتھ ہوتی بھی دکھائی دی تو یہ ماملہ جو تھا 100 کروڑ تک پہنچ جاتا ہے اور اسی 100 کروڑ کے تحت یہاں پر دیکھا جائے تو اس میں رشوت لینے کی بات سامنے آئے اب یہاں پر جو مانگوٹہ ریٹی ہیں کے کبیتہ گرفتار ہیں تو ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی شرام نیتی کے ذریعے انہیں یہاں پر کہا گیا تھا کہ آپ پروائیٹ کروائیے یہاں پر کاروباری ویپاری اس پورے ماملے میں اور ایسے میں پیسے دینے کی بھی بات کی گئی تھی اب اروند کے جریوال پر سی بی آئی یہ تمام آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں منسی سودیا کو فسانے تک کی بات کر رہے ہیں لیکن اب اس پورے ماملے میں اروند کے جریوال کا الگ رکھ نظر آتا ہے اب دیکھنا ہوگا اگلی سنوائی 29 جون تک سی بی آئی کسٹڈی میں اس کے بعد کیا راحت ملتی ہے یا پھر نہیں کیا لگتا ہے آپ کو کم سیکشن میں ضرور بتائیں دیکھتے ہیں سپنائی نیوز سپنائی نیوز